بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ افغانستان کے پہاڑی سلسلے پر دوستو مصافی بردار تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے بارے میں بھارت نے بغیر تصدیق کیے دعویٰ کیا تھا کہ یہ انڈین تیارہ ہے تاہم بعد میں صدقی اٹھانا پڑی اور تردید کرنا پڑی اس دعویٰ کے بعد کہرام مچ گیا تھا اور مسافروں کے اہل خانہ بڑی تداد میں ائرپورٹس اور ائر لائن کمپنی کے دفاتر پہنچ گئے دن ہیں انتظامیہ نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے تیارے کو کوئی حاصل پیش نہیں آیا تاہم مسافروں کے اہل خانہ کا دباؤ بڑھتا گیا اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی روس کی اپنے تیارے کے حاصل کے شکار کی تصدیق پر بھارتی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا کہ یہ سب غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا بھارتی ایوییشن نے اپنے بیان میں کہا کہ افغانستان میں گر کر تباہ ہونے والا تیارہ ہمارا نہیں ہے بلکہ روس کا ہے اپنے شہریوں سے ہم معذرت خواہ ہیں جبکہ دوسری طرف روسی ایوییشن نے بتایا کہ افغانستان میں حادثے کا شکار تیارہ چارٹڈ ایمبولنس تیارہ تھا جو بھارت سے از باکستان جانے کے دوران لا پتہ ہو گیا تھا اور اس کا ملبع افغانستان سے ملنے کی اطلاع ملی تھی روسی ایوییشن کا کہنا تھا کہ چارٹر تیارے میں چھے افراد سوار تھے اور یہ گزشتہ شب افغانستان میں ریڈار سے غائب ہو گیا تھا زمبابوے میں خاتون نے مرد کا دماغ کھانے کا محاورہ سچ ثابت کر دیا زمبابوے میں ایک خاتون کے دل دہلا دنے والے جلد نے ہر سننے والے پر سکتہ تاریخ کر دیا یوں لگتا تھا کہ خاتون پر جنون سوار ہو چکا تھا اور جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اسے کھانا کھانے سے کیوں روکا جا رہا ہے میاں بیوی کی الہدگی کو انتہائی برا فعل سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے رشتوں میں نہ صرف درار پڑتی ہے بلکہ یہ اکثر لوگوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی رہتی ہے سعودی عرب میں دوستو ایک سر پھرے شخص نے اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے طلاق دے دی کہ وہ اس کے مقابلے میں اپنے اونٹ کو زیادہ پرسند کرتی تھی خاتون نے اپنے شہر سے مذاکن کہا کہ وہ اس سے زیادہ اپنے والد کی جانب سے توفے میں دیئے گے اونٹ کو پسند کرتی ہے بلکہ اس سے محبت بھی کرتی ہے بیوی کی اس بار پر شہر انتہائی ناراض ہوا اور اس نے وہاں سے جانا پسند کیا اور اسے طلاق دے دی اخبار کا کہنا تھا کہ سعودی شہر نے اپنی اہلیہ کو فوری طلاق دے دی جبکہ اس کا کہنا تھا کہ ایسی عورت جو ایک جانور کو شہر پر زیادہ فوقی دیتی ہو اسے انسانوں کے ساتھ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے دوستو یاد رہے کہ سعودی ارمہ گزشتہ چند سالوں سے طلاق رجحان میں غیر معمولی تک اضافہ ہوا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں سے گلے ملنے سے نہ صرف ایک دوسرے کو اپنایت کا احساس ہوتا ہے بلکہ ایسا کرنے سے بڑھاپے کی جانیت سفر بھی سست ہو جاتا ہے امریکہ کی کیلی فورنیا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک ہارمون ایک سیٹو کنخارج ہوتا ہے جو ہمارے پرانے یا عمر رسیدہ پٹھوں کو بلکل نئے اضلات کی طرح کام کرنے میں مدد فرہم کرتا ہے پروفیسر آئیڈینہ کا کہنا تھا کہ یہ واحد ایسا ہارمون ہے جو ہماری درمیانی عمر کی زندگی پر اثرات مرتب کرتا ہے اور یہ بڑھاپے کی جانب ہمارا سفر سست کر دیتا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے دنیا میں انٹی بائیو ٹیکس کے بے دریب استعمال کو دوستو پہلے ہی اہم مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے اور اب ایک تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انٹی بائیو ٹیکس کا استعمال شوگر کا خطرہ کئی گناہ بڑھا دیتا ہے اس کے غیر ضروری استعمال سے انسانی جسم میں جرہ سیم میں قوت مدافع پڑھ رہی ہے مومبتی کو شائری کی زبان میں دوستو شما کہہ کر اس کی دلکشی اور حسن کو عمر کر دیا گیا اور پھر شما اور پروانے کی داستانوں نے تو اسے چار چاند لگا دیئے اس لیے شائروں نے بتا دیا کہ شما کی روشنی صرف تاریکی کو ہی دور نہیں کرتی بلکہ دلوں کو محبت کی روشنی سے بھی منور کرتی ہے جبکہ یہی شما زمانہ قدیم سے لوگوں کے رسم و رواج اور عقائد کا حصہ رہی ہے بلکہ کچھ لوگ اسے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ہزاروں سال پہلے مصر کے لوگ مومبتی کو نہ صرف اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے بلکہ اسے اپنے دیوتاؤں سے رابطے کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے دنیا بھر میں لوگوں کو کئی گروپ کسی مصیبت یا ظلم کا شکار متاثرہ شخص کے ساتھ اظہاریں یک جہتی کے لیے شمیں روشن کرتے ہیں جبکہ اس کا ایک بڑا مقصد لوگوں میں متعلقہ ایشو پر اگاہی پیدا کرنا بھی ہوتا ہے بہت سے معاشروں میں مریض کی صحتیابی کے لیے رات کو سوتے میں شما روشن کی جاتی ہے جبکہ اس کی مدد سے سوچ اور فکر کو ایک خاص روانے فرام کی جاتی ہے زمانہ قدیم میں کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ کالے رنگ کی مومبتی کو کالے جادو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن یہ بات درست نہیں ہے بلکہ اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کالے رنگ کی مومبتی کو روشن کیا جائے تو اس سے شیطانی قوتیں بھی بھاگ جاتی ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نیلے سبز اور کالے رنگ کی مومبتیوں کو گھر کے شمالی حصے میں رکھنے سے گھر والوں کا مستقبل روشن ہوتا ہے جبکہ گھر والوں کے درمیان میں بھی محبت بڑھتی ہے لال اورنج اور پیلے رنگ کی مومبتیوں کو گھر کے جنوب مغربی حصے میں رکھا جائے تو اس سے محبت بڑھتی ہے شہرت حاصل ہوتی ہے جبکہ مغربی حصے میں رکھی دھات کے ہولڈر میں لگی سفید رنگ کی شمیں بچوں کی حفاظت اور دوستی کی علامت سمجھی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ اگر آپ جوڑوں کے درد آنکھوں کی خرابی اور خوشک جلد کی بیماری کا شکار ہیں تو پیلے رنگ کی پانچ مومبتیاں اپنے بورچی خانے کی میز پر رکھ کر روزانہ صبح کے وقت روشن کریں کچھ لوگوں کے نزدیک اگر آپ ماضی کے ٹوٹے تعلقات کو دوبارہ جوڑنے کی خواہش رکھتے ہیں تو دو لال رنگ کی شمیں آگے پیچھے رکھ کر گھر کے دائیں کونے اور اپنے بیٹ روم میں روشن کریں اور یہ عمل کئی دن تک دہرائیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ گہرا تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ اگر آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور آپ کسی کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی نو شمیں اپنے گھر کے وسطی حصے میں رکھ کر روزانہ ایک بار ضرور روشن کریں اور دیکھیں کہ اس کے حیرت انگیز نتائج کیا ہوتی ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آپ ذہن میں کچھ بوجھ اور تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو سفید رنگ کی چھے موبتیاں گھر دائیں کونے پر رکھ کر روزانہ شام کے وقت جلد ذہن کو بوجھ سے آزاد محسوس پائیں گے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نمک کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اس کا کم استعمال بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے غراتے یا خراتے مارنے والے اپینیا نامی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے باعث دوفتوں وہ رات کو متعدد بار جاگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ سوتے ہوئے خراتے مارنے والے افراد ہارٹ اٹیک کا بے شکار ہو سکتے ہیں زیادہ وزن خراتوں کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے وزن گھٹانے کے لیے خرات کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ توجہ وردش پر بھی دیں سوتے ہوئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ خراتے لے لیں گے تو اپنے سونے کی پوزیشن کو بدل لیں اسے آپ فوراں خراتے چھوڑ دیں گے رات کو ڈیری مسنوات کا استعمال کرنے والے لوگ اکثر گلے میں بلگم پیدا ہونے جیسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر یہی چیر خراتوں کا باعث بن جاتی ہے تمباکھو نوشی گلے کے ٹیشوت کو بھڑکا دیتی ہے جو بعد میں خراتوں کا باعث بنتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح اپنی ناک پی صاف رکھیں لندن میں حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق گرم چائے پینہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے لندن کالی یونیورسٹی کی جانب سے کی جانے والی مشترکہ تحقیق کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چائے کے کب سے نکلنے والا دھوان انسانی صحت کے لیے بے حد نقصان دے ہے اس سے نقصیر پھٹ سکتی ہے اور ناک سے خون کا اخراج بھی ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر گرم چائے پینے کی وجہ سے ناک سے خون بہنے لگے تو چوبیس گھنٹے تک چائے نہیں پینی چاہیے یونیورسٹی آف گلیکسو میں تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ زیادہ چائے پینے والوں میں حدود کے کینسر میں مبتلا ہونے کا خدشہ پچاس فیصد زیادہ ہوتا ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے بھارتی ریاست مہاراشٹر کی تیس فیصد خواتین بریسٹ کینسر کے شدید خطرے سے دو چار ہیں جن میں زیادہ تر خواتین شہری علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں برطانیہ کی اکیس سالہ سارا بظاہر عام سی لڑکی نظر آتی ہے مگر ڈاکٹر سال میں کئی بار اس کی طبعی موت کا اعلان کرتے ہیں دو ہزار بارہ میں ڈاکٹر نے اسے ایک دو نہیں چھتیس بار مردہ قرار دیا تھا دراصل یہ لڑکی ایک انوکھے مرز کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کا دل دھٹکنا بھول جاتا ہے اور برل ٹریشر اس حد تک گر جاتا ہے جہاں ڈاکٹر کے مطابق مریض کی طبعی موت واقع ہو جاتی ہے سارا کا اس تجربے کے بارے میں کہنا تھا کہ بے حص اور حرکت ہو جانے کے باوجود میری سماعت کام کرتی رہتی ہے میں آوازیں سن سکتی ہوں مگر ہاتھ پاؤں اور زبان کو حرکت نہیں دے پاتی میں نے سنا ہے کہ جب آدمی موت کے موں جانے لگتا ہے تو اس کی سماعت سب سے آخر میں ساتھ چھوڑتی ہے میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے آنسو بہانے پر مجبور کرنے والے یہ دکھی سیڈ فلمیں کئی لوگوں کو اچھی لگتی ہیں مگر یہ انسان کے جسمانی وزن کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوتی ہیں یہ دعویٰ دوستو حال ہی میں کی جانے والی ایک تحقیق کے دوران سامنے آیا ہے پولٹری فارم میں دوسرے ملازموں کے ساتھ ساتھ دوستو چوزوں کی جنس کا توعین کرنے والے بھی ہوتے ہیں ان کا کام چوزوں کی جنس کا توعین کرتے ہوئے انہیں الگ الگ کرنا ہوتا ہے اندازہ کیجئے کہ ان کی تنخواہ کیا ہوگی جی نہیں برطانیہ میں ان کی تنخواہ ہزار پانچ سو پاؤنڈ نہیں بلکہ چالیس ہزار پاؤنڈ سالانہ ہے یعنی تین ہزار تین سو پاؤنڈ مہانہ ہے پاکستانی روپوں میں یہ رقم کئی گناہ کئی لاکھ بنتی ہے مگر برطانیہ میں پھر بھی یہ نوکری کرنے کے لیے دوستو کوئی تیار نہیں ہوتا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ